موسیقی 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 ہم کپل کے طور پر اپنی زندگی کے اگلے فیز میں داخل نہیں ہو سکتے اور یہ اعلان جو ہے انہوں نے کیا جناب اچھا اب میں ذرا آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بسیکلی معاملہ ہوا کیا ہے تھوڑا سا میں ان کی لائف کے بارے میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو معاملات تھوڑا سے سمجھ آئیں ایک سو تیس بلین ڈالر کے قریب ایک سو تیس بلین ارب ڈالر کے قریب جو ہے یہ مالک ہیں بل گیٹس زائر سی بات ہے جب سیٹلمنٹ ہوگی دونوں کے درمیان جس طرح سے معاملات تھے پائیں گے وہ سب ایک اپنی جگہ ہے تفصیل اس کے علاوہ جو ان کی فانڈیشن ہے اور یہ جو فانڈیشن ہے یہ بھی کوئی پچاس بلین ڈالر کے قریب کی یہ فانڈیشن ہے ورث ہے اس کی اور یہ دونوں جو ہے اس کو مل کر چلا رہے ہیں ایک کل پارٹنر ہیں نائنٹین نائنٹی فور میں ان کی شادی بھی نائنٹین ایٹی سیون میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ ملیڈا جو ہے جو کہ کیتھولک سکول گرل ہے ٹیکساز میں یہ رہتی تھی پیدا ہوئی اور اس کے بعد نائنٹین ایٹی سیون میں اس نے مائیکروسافٹ جوائن کیا وہیں پر سی ای او مائیکروسافٹ کے بل گیٹس جن سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تب تک مائیکروسافٹ اتا بڑا ایک نہیں تھا جب جو کہ اس وقت تھا وہ اب نہیں تھا تو وہاں پر ملاقات ہوتی ہے ان دونوں کی محبت پروان چڑھتی ہے ایک کہتی ہیں کہ ایک ہوتل میں ہم لوگوں کی آپس میں کھانے کی اوپر ایک باتچیت ہماری شروع ہوتی ہے اور ہماری چوائسز آپس میں ملتی ہیں پزلز کی اوپر میت کیم میں میں ان کو ہرا دیتی ہوں اس کے بعد ہم سال ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ملینڈا جو ہے اور لوگوں کو بھی ڈیٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن فائنلی انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم شادی کر لے لیکن شادی کرنے کے وقت بھی کافی کش بکش کا شکار تھے ارادہ یہ شادی کا بل گیٹس کی تھا لیکن اس وقت بھی وہ اس سوچ بچار میں تھے کہ کہیں میں شادی کو چلا بھی پاؤں گا کہ نہیں میں ورک اور شادی کے درمیان کوئی بیلنس رکھ سکوں گا کہ نہیں ان کی شادی ہوتی ہے ستائیس سال یہ ساتھ گزارتے ہیں پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کے درمیان یہ دوریاں آئیں تو ذرا اس طرف آ جاتے ہیں ان کے دو قریبی دوست ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں ایک واقعہ آپ کو معلوم ہی ہوگا مایکروسوفٹ سے اور برکشاہ سے انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا تھا بل گیٹس نے 2019 میں اور انہوں نے جب سٹیپ ڈاؤن کیا تھا تو اس وقت کہا تو یہ گیا تھا کہ چونکہ وہ اپنے جو چیارٹی کا کام ہے جو فاؤنڈیشن کا کام ہے اس کو ٹائم دینا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے وہ سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن معاملہ کچھ اور تھا معاملہ کیا تھا وہ ان کے دوستوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ ان کی شادی میں بہت اتار چڑھاؤ تھا اور کافی معاملات ان کے درمیان خراب تھے اور بل گیٹس نے بیسکلی یہ جو سٹیپ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا تھا اپنی شادی کو بچانے کے لیے اور اپنی فیاملی کو ٹائم دینے کے لیے سب کیا تھا اچھا وہ یہ کہتے ہیں وہ جو دونوں دوست ہیں ان کے قریبی دوست ان کا یہ کہنا ہے کہ شادی میں کئی ایسے مرائل آئے تھے کہ ان کی شادی بلکل ٹوٹنے کے قریب تھی لیکن ان دونوں نے بہت ہارڈ ورک کیا اور اس شادی کو کسی نہ کسی طرح سے بچا دیا شادی جو ہے ان کی ابھی تک جو ہے کشتی میں بہت سارے ہلچل تھی کشتی جو ہے کافی ڈول رہی تھی اور اب انہیں لگا کہ یہ کشتی جو ہے اب اس میں سوار رہنا بہت مشکل ہوگا تو پھر انہوں نے اب یہ ارادہ کیا اچھا دوزار انیس میں سنڈی ٹائمز لانڈن کو انہوں نے ایک انٹرویو دیابل گیٹس نے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری شادی میں کچھ دن ایسے تھے کہ انکریڈبلی مشکل تھے بہت ہی ڈیفیکل ٹائمز تھے اور ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ میں نے یہ سوچا کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں یہ باتیں انہوں نے دوزار انیس میں کی اور اب ٹوینٹی ٹونی وان میں انہوں نے اب یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو کافی سارے معاملات اچھا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملینڈا جو ہیں بیسیکلی ومن امپاومنٹ خواتین کی اجارہ داری خواتین کا برابری اور خواتین اور مردوں کے دمیان ایکل رولز جو ہوتے ہیں ان پر بڑا بیلیو کرتی تھی اور شادی کے بعد بل گیٹس جو ہیں بچوں کو خود چھوڑنے بھی جاتے تھے اور لے کر بھی آتے تھے جو کہ ان کے گھر کے ایک کہہ لیجئے کہ ایک رولز میں سے تھا کہ مرد اور عورت جو ہیں وہ برابر ہے بے شک وہ خود گھر رہ کر اپنے بچوں کو پال رہی تھی لیکن مرد اور عورت کی ایکوالٹی پر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ان کے گھر کے معاملات میں چلتی تھی بہت سے اپس ان ڈاؤنز آئے لیکن چونکہ یہ اپنی فیملی کو اپنے کام کی وجہ سے اس طرح سے ٹائم نہیں دے پاتے تھے تو یہ بہت بڑی وجہ بنی ان دونوں کے دمیان ڈیفرنسز آنے کی اب یہ وہ معاملات ہیں جو ان کے دوست جو قریبی دوست ہیں ان کے ذرائے سے یہ معلوم ہو رہا ہے اور یہ معاملات ان کے کچھ سالوں سے چل رہے تھے خاص طور پر 2019 میں ان کی زندگی بہت تھی ہچکو لے کھا رہی تھی ہو سکتے ان کی شادی شدہ زندگی اچھا اب ذرا دوسری بات کی طرف آ جاتی ہوں اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانسپیریسی تھیوری بھی سے کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسے معاشرے سے یہ تعلق رکھتے ہیں مغرب زدہ معاشرہ ہے مغرب زدہ نہیں بلکہ مغرب کا معاشرہ ہے جہاں پر ایک کانسپ ساتھ رہنے کا شادی کے بغیر بھی ہے اب یہ جب کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں لیکن ہم کام ساتھ بھی کریں گے تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے یہ صرف دنیا کو دکھانے کیلئے کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑی گیم ہے یہ دنیا کے سامنے تو یہ شکل لے کر آ رہے ہیں کہ ہم الگ ہو رہے ہیں لیکن اصل میں یہ کچھ اور مقاصد لیے ہوئے ہیں یہ ان کے ارادے جس میں سے ایک ارادہ یہ ہے کیونکہ یہ بہت سے قوزز کو پروموٹ کرتے ہیں دیکھیں جیسا کلائمیٹ کے اوپا ہے کرونا کے اوپا ہے ان کی فانگریشن کام کرتی ہے دنیا کے بڑے بڑے جو پلانز ہیں ان کو چلانا ان کو بنانا ان کو پلے کرنا جو ہے وہ ان کی ارگنیزیشن کرتی ہے اور بہت بڑی بڑی گیمز ہیں ان کے پیچھے کس طرح سے پینٹریٹ کرنا ہے ایسٹ کے اندر کس طرح سے ٹرکی کے اندر اور کس طرح سے مختلف جگہوں پر یہ پینٹریٹ کیے ایک ایسے ٹائم میں جب یہ اپنی زندگی کا ستائیس سالہ دور گزار چکے ان کی شادیاں اور ان کی طلاقیں بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتی اس کانسپیرسی تھیوری کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کر کے وہ شاید اس بات کو پروموٹ کرنا اور اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے اس سوچ کو آگے بڑھانا بھی چاہتے ہیں کہ اکیلے رہ کر بھی آپ الگ ہو کر بھی آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں جو کہ ہمارے مشرق کا خاصہ نہیں ہے لیکن مغرب کا خاصہ ضرور ہے ایک کانسپیرسی تھیوری ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی کچھ مقاصد ہو سکتے کچھ ایسی چیزیں کہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ ہم الگ ہو گئے لیکن اس کے باوجود آپ کام بھی ساتھ کرے ہوں گے آپ شاید رہ بھی ایک ہی گھر میں رہوں گے شاید آپ رہ ایک کمرے میں ہی رہوں گے لیکن بتانے کو دنیا کو آپ دو الگ لوگ ہیں آپ الگ ہو چکے ہیں تو اس سے کیا فائدہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے یہ تمام معلومات جو ابھی اس حوالے سے میں اکٹھی کر سکیں میں نے کہا میں آپ تک پہنچا دوں مزید جو اپ ڈیٹس ملیں گی اگر اس کانسپیرسی تھیوری کے حوالے سے بھی یا پھر کچھ اندر کے معلومات وہ بھی میں آپ کو سب پہنچا دوں گے مجھو ایرین سبتین کو اجازت دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ